حاضرین اکرام قرآن کریم کی جو آیت چھبیس میں پارے کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر چھبیس میں سے میں نے آپ کو اس کا ایک حصہ تلاوت کر کے سنایا ہے فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کان کوئی فائدہ نہیں دیے سمع کے معنی کان یا سننے کی طاقت وَلَا عَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا وَلَا عَفِدَتُهُمْ ان کے دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا مِن شَئِنْ کُجْوِی اِذْ قَانُوا يَجْحَدُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی آیتوں کا اللہ کی نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَحْذِعُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے اوپر بھیجا کہ اس نے ان کو گھیڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو جب پہنچا تو پتہ لگا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں تو ہم یا تو کان کے ذریعے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں جیسے آپ سب حضرات ہیں یا بیٹھ کر سن رہے ہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں کوئی آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہے آپ سن رہے ہیں جیسے کالج میں اسکولوں میں لیکچر دیا جاتا ہے ٹیچر پڑھاتا ہے بچے سنتے ہیں تو سننے سے بھی فائدہ پہنچتا ہے نالج بڑھتی ہے اگر کوئی آدمی اچھے کام کی بات سنتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی صدر جاتی ایسے انسان کی نگاہ آنکھیں کئی دفعہ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی خدرت کی نشانیاں آپ دیکھتے ہیں پیڑ پودے آپ دیکھتے ہیں چاند سورج آپ دیکھتے ہیں یہ تمام مناظر آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے انسان کو آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے ہیں حدیثیں دیکھ کر پڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ تو کان سے آپ کو نولیج علم ملتا ہے یا آنکھوں سے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے